قرآنِ مجید کا سورہ نمبر اٹھارہ سورہِ کحف مِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے الحمد للہِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْرِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے اور اس نے کسی طرح کی کجی نہیں رکھی ہے قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا یہ سب بلکل ٹھیک رکھا ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور جو مومنین نیک عمال کرتے ہیں انہیں بشارت دے دے کہ ان کے لیے بہترین عاجر ہے مَا كِسِينَ فِيهِ أَبَدًا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور پھر ان لوگوں کو عذابِ الٰہی سے ڈرائیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا فرزن بنایا ہے اس سلسلے میں نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے مو سے نکل رہی ہے کہ یہ چھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آفَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدتِ افسوس سے ان کے پیشے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے بے شک ہم نے روح زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا انتہان لے کہ ان عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور ہم آخر کار روح زمین کی ہر چیز کو چٹل میدان بنا دینے والے ہیں اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ کاف و رقیم والے ہمارے نشانیوں میں سے کوئی تاجب خیز نشانی تھے اِذْ اَوَلْ فِتْيَتُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَتًا وَغَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا جبکہ کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی اور یہ دعا کی کہ پروردگار ہم کو اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے کام میں کامیابی کا سامان فرام کر دے تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر چند برسوں کے لیے پردے ڈال دیئے پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ یہ دیکھیں کہ دونوں گروہ میں اپنے ٹھہرنے کی مدت کس سے زیادہ معلوم ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے واقعات بلکل سچے سچے بتا رہے ہیں یہ چند جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہرایت میں اضافہ کر دیا تھا اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا تھا اس وقت جب یہ سب یہ کہہ کر اٹھے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے علاوہ کسی خدا کو نہ پکاریں گے کہ اس طرح ہم بے عقلی کی بات کے قائل ہو جائیں گے یہ ہماری قوم ہے جس میں خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیا ہے آخر یہ لوگ ان خداوں کے لیے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو پروردگار پر افترا کرے اور اس کے خلاف ارزام لگائے اور جب تم نے ان سے اور خدا کے علاوہ ان کے تمام معبودوں سے علیت کی اختیار کر لی ہے تو اب غار میں پناہ لے لو تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور اپنے حکم سے آسانیوں کا سامان فرام کر دے گا وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزاوَرْ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَالِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اور تم دیکھو گے کہ آفتاب جب طلوع کرتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف کترا کر نکل جاتا ہے اور جب بھوٹا ہے تو بائے طرف چھک کر نکل جاتا ہے اور وہ وسی مقام پر آرام کر رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی رہنمہ اور سر پرست نہ پاؤ گے وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَعْضَهُ وَهُمْ رُقُودِ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطْطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور تمہارا خیال ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ عالم خواب میں ہیں اور ہم انہیں دانے بائیں کروڑ بھی بدلوا رہے ہیں اور ان کا کتہ ڈیوڑی پر دولو ہاتھ پھیلائے ڈٹا ہوا ہے اگر تم ان کی کیفیت پر مطلع ہو جاتے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلتے اور تمہارے دل میں تہشت سما جاتی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ فَلْيَنظُرْ أيها أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَقَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ آپ اس میں ایک دوسرے سے سوال کریں تو ایک نے کہا کہ تم نے کتنی مدد توقف کیا ہے تو سب نے کہا کہ ایک دن یا اس کا ایک حصہ ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار اس مدد سے بہتر باخبر ہے اب تم اپنے سکے دے کر کسی کو شہر کی طرف پھیجو وہ دیکھے کہ کونسا کھانا بہتر ہے اور پھر تمہارے لئے رزق کا سامان فرام کرے اور وہ آہستہ جائے اور کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے پائے یہ اگر تمہارے بارے میں باخبر ہو گئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں بھی اپنے مذہب کی طرف پلتا لیں گے اور اس طرح تم کبھی نزاد نہ پاسک ہوگے وکذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساحة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قَعَلَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّقِذَنَّ عَلَيْهِمْ اور اس طرح ہم نے قوم کو ان کے حالات پر متلع کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے جب یہ لوگ آپس میں ان کے بارے میں چھکڑا کر رہے تھے اور یہ تیہ کر رہے تھے کہ ان کے غار پر ایک امارت بنا دی جائے خدا ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے اور جو لوگ دوسروں کی رائے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلید فلا تماری فیہم الا مراءا ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا ہم قریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور بعض کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھتا ان کا کتا تھا اور یہ سب صرف غیبی اندازیں ہوں گے اور بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھما ان کا کتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے اور چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ظاہری گفتگو کے علاوہ واقعاً کوئی بحث نہ کریں اور ان کے بارے میں کسی سے دیعاف بھی نہ کریں اور کسی شیئے کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں مگر جب تک خدا نہ چاہے اور بھول جائیں تو خدا کو یاد کریں اور یہ کہیں کہ انقریب میرا خدا مجھے واقعہ سے قریب تک عمر کی ہدایت کر دے گا اور یہ لوگ اپنے غار میں تین سو برس رہے اور اس پر نو دن کا اضافہ بھی ہو گیا قل اللہ اعلم بما لبسو لہو غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لہم من دونہی من ولي ولا یشرک فی حکمہ احدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ان کی مدت قیام سے زیادہ باخبر ہے اسی کے لیے آسمان و زمین کا سارا غیب ہے اور اس کی سماعت و بسارت کا کیا کہنا ان لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرس نہیں ہے اور نہ وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے وَاتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور جو کچھ کتاب پروردگار سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی تلاوت کریں کہ کوئی اس کے کلمات کو بدلنے مالا نہیں ہے اور اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ٹھکانا بھی نہیں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَدَهُ وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی مرضی کے طلبگار ہیں اور خبردار تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے پھر نہ جائیں کہ زندگانی دنیا کی زینت کے طلبگار بن جاؤ اور ہرگز اس کی بات نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاس سے محروم کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے اور اس کا کام سرسر زیادتی کرنا ہے وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِیثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنْ كَالْمُهْلِيَشْوِ الْوُجُوْهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا اور کہہ دو کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے ہم نے یقیناً کافرین کے لیے اس آگ کا انتظام کر دیا ہے جس کے پردے چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے اور وہ فریاد بھی کریں گے تو پگھنے میں تانبے کی طرح کہ کھولتے ہوئے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو چہروں کو پھونڈ ڈالے گا یہ بدترین مشروب ہے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عامال کیے ہم ان لوگوں کے عاجر کو زائع نہیں کرتے ہیں جو اچھے عامال انجام دیتے ہیں اولئیک لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانغار يحلون فيها من اساور من ذهب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا من سندس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ان کے لیے وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور یہ باریک اور دبیز لیشم کے سرز لباس میں ملبوس اور تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے یہیں ان کے لیے بہترین ثواب اور حسین ترین منزل ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور ان کفار کے لیے ان دو انسانوں کی مثال بیان کر دیجئے جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغ قرار دئیے اور انہیں کھجوروں سے کھیر دیا اور ان کے درمیان زراد بھی قرار دے دی پھر دونوں باغات نے خوب پھل دیے اور کسی طرح کی کمی نہیں کی اور ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری کر دی اور اس کے پاس پھل بھی تھے تو اس نے اپنے غریف ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے مال کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ باعزت ہوں وہ اسی عالم میں کہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا اپنے باع میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو خیال نہیں کرتا ہوں کہ یہ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے اور میرا گمان بھی نہیں ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی اور پھر اگر میں پروردگار کی بارے گاہ میں واپس بھی گیا تو اس سے بہتر منزل حاصل کرلوں گا اس کے ساتھی نے گفتگو کا طے میں کہا کہ تُو نے اس کا انکار کیا ہے جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا ہے پھر لطفے سے گزارا ہے اور پھر ایک باقاعدہ انسان بنا دیا ہے لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں بنا سکتا ہوں اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تُو اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا ماشاءاللہ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے اگر تُو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کم کر ہوں فَعْسَا رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا تو امیدوار ہوں کہ میرا پروردگار مجھے بھی تیرے باغات سے بہتر باغات انعائد کر دے اور ان باغات پر آسمان سے ایسی آفت نازل کر دے جو سب کو خاک کر دے اور چٹی المیدان بنا دے اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا یا ان باغات کا پانی خوشک ہو جائے اور تُو اس کے طلب کرنے پر بھی قادر نہ ہو وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُونُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا اور پھر اس کے باغ کے پھل آفت میں کھیر دیے گئے تو وہ ان اخرجات پر ہاتھ ملن لگا جو اس نے باغ کی تیاری پر صرف کیے تھے جبکہ باغ اپنی شاخوں کے پل الٹا پلا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور اب اس کے پاس وہ کرو بھی نہیں تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا اس وقت ثابت ہوا کہ قیامت کی نصرت صرف حدائب برحق کے لیے ہے وہی بہترین ثواب دینے والا ہے اور وہی انجام بخیر کرنے والا ہے واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور ابھے زندگانی دنیا کی مثال اس پانی کی بتائیے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو زمین کی روائے گی اس سے مل جل گئی پھر آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوایں اڑا دیتی ہیں اور اللہ ہر شئے پر قدر ترکنے والا ہے المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا مان اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہیں اور باقی رہ جانے والی نیکیا پروردگار کے نزدیک سواب اور امید دونوں کے اعتباس سے بہتر ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَتًا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم پہاڑوں کو حرکت میں لائیں گے اور تم زمین کو بالکل کھلا ہوا دیکھو گے اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَرْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلًا نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا اور سب تمہارے پر وردگار کے سامنے سب بسنا پیش کیے جائیں گے اور ارشاد ہوگا کہ تم آج اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں بیدا کیا تھا لیکن تمہارا خیال تھا کہ ہم تمہارے لئے کوئی وعدہ کا نہیں قرار دیں گے وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ بِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاغًا وَوَجَدُوا مَا عَمِدُوا حَاظِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَذَاً اور جب نامہ آمال سامنے رکھا جائے گا تو دیکھو گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس اس کتاب میں تو چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا ہے اور سب کو جمع کر لیا ہے اور سب اپنے آمال کو بالکل حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِي سَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِئْسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا کہ وہ جنات میں سے تھا پھر تو اس نے حکم خدا سے سرطابی کی تو کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرس دنا رہے ہو جبکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں یہ تو ظالمین کے لیے بدترین بدل ہے مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمُ اتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ہم نے ان شیعتین کو نہ زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا ہے اور نہ خود انہیں ان کی خلقت کا اور نہ ہم ظالمین کو اپنا قوت بازو اور مددگار بنا سکتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُو شُرَكَائِيَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَاءَ اور اس دن خدا کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو بلاو جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا اور وہ پکاریں گے لیکن وہ لوگ جواب بھی نہیں دیں گے اور ہم نے تو ان کے درمیان ہلاکت کی منزل قرار دے بھی ہے وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَضَنُّوا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْذَا مَصْرِفَا اور مجرمین جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو انہیں یہ خیال پیدا ہوگا کہ وہ اس میں جھوکے جانے والے ہیں اور اس وقت اس آگ سے بچنے کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَدْ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ساری مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں اور انسان تو صرف سے زیادہ جھگڑ کرنے والا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا اور لوگوں کے لیے ہدایت کے آ جانے کے بعد کون سی شہمانے ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں اور اپنے پروردگار سے استغفار نہ کریں مگر یہ کہ ان تک بھی اگلے لوگوں کا طریقہ آ جائے یا ان کے سامنے سے بھی عذاب آ جائے وَمَا نُرْسِلُوا الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُرِحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا غُزُوا اور ہم تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے درانے والا بنا کر بھیجتے ہیں اور کفار باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے حق کو برباد کر دیں اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو اور جس بات سے درائے گئے تھے سب کو ایک مزاغ بنا لیا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَلْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْغُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَنْ أَبَدًا اور اس سے بڑا ظالم قوم ہوگا جسے آیاتِ الٰہیہ کی یاد دلائی جائے اور پھر اس سے عراس کرے اور اپنے سابقہ آمان کو بھول جائے ہم نے ان کے دلوں پر پردر ڈال دی ہے کہ یہ حق کو سمجھ سکے اور ان کے کانوں میں بھیرپن ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی تو یہ ہر کس ہدایت حاصل نہ کریں گے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْرَحْمَتِ لَوْ يُآخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُ لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشنے والا اور صاحب رحمت ہے وہ اگر ان کے عمال کا مواخضہ کر لیتا تو فوراً یہ عذاب ناصل کر دیتا لیکن اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس وقت اس کے علاوہ یہ کوئی پناہ نہ پائیں گے وَتِلْكَ الْقُرَا أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنا پر حلاک کر دیا ہے اور ان کی حلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغْ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا اور اس وقت کو یاد کرو جب موسا نے اپنے جوان سے کہا کہ میں چلنے سے باز نہ ہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا یوں برسوں چلتا رہوں فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاعُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا پھر جب دولوں مجموع البحرین تک پہنچ گئے تو اپنی مشلی چھوڑ گئے اور اس نے سمندر میں سرن بنا کر اپنا راستہ نکال لیا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاغُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا پھر جب دولوں مجموع البحرین سے آگے بغ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سوالے سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ کہ ہم نے اس سفر میں بہت تھکان برداشت کی ہے اس جوان نے کہا کہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں نے مشلی وہیں چھوڑ دی تھی اور شیطان نے اس کے ذکر کرنے سے بھی غافل کر دیا تھا اور اس نے دریا میں عجیب طرح سے راستہ بنا لیا تھا موسیٰ نے کہا کہ بس وہی جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے پھر دونوں نشان قدم دیکھتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہوئے تو اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی موسیٰ نے اس بندے سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ تعلیم کریں جو رہنمائی کا علم آپ کو عطا ہوا ہے اس بندے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہ کر سکیں گے اور اس بات پر کیسے سبر کریں گے جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے موسیٰ نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے سابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہ کروں گا اس بندے نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو بس کسی بات کے بارے میں اس وقت تک سوال نہ کریں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ شروع کر دوں بس دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے خدا نے اس میں سراخ کر دیا موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس لیے سراخ کیا ہے کہ سواریوں کو ڈبو دیں یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے اس بندے خدا نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہ کر سکیں گے قَالَ لَا تُعَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ اَمْرِ عُسْرًا موسیٰ نے کہا کہ خیر جو فرو گزاشت ہو گئی اس کا معاخضہ نہ کریں اور معاملات میں اتنی سختی سے کام نہ لیں فَانْقَلَقَ حَتَّىٰ اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهْ قَالَ اَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا پھر دولوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک نوجوان نظر آیا اور اس بندے خدا نے اسے قتل کر دیا موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کر دیا ہے یہ تو بڑی عجیر سی بات ہے قَالَ أَلَمْ أَقُلَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا بندہ حصالہ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِلَّدُنِّي عُذْرًا موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد میں کسی بات کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کہ آپ میری طرف سے منزل عذر تک پہنچ چکے ہیں فَانْقَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ استطعَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا پھر دوروں آگے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک قریہ والوں تک پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا ان لوگوں نے مہمان بیرانے سے انگار کر دیا پھر دولوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب تھا کے گر پر تھی بندہ سالے نے اسے سیڑھا کر دیا تو موسیٰ نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کی عجرت لے سکتے تھے بندہ سالے نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے ان قریب میں تمہیں ان تمام باتوں کی تعبیل بتا دوں گا جن پر تم سب نہیں کر سکے یہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں بار برداری کا کام کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیب دار بنا دوں کہ ان کے پیشے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا اور یہ بچہ اس کے مابا مومن تھے اور مجھے خوف معلوم ہوا کہ یہ بلا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر کی بنا پر ان پر سختیاں کرے گا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا تو میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے ایسا فرزن دے دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور صلح الرحمن میں بھی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا اور یہ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک بندہ تھا تو آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں طاقت و طوانائی کی عمر تک پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت ہے اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے اور یہ ان باتوں کی تعبیل ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اور اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے ذلقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں انقریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سنا دوں گا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَاتَيْنَاگُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ہم نے ان کو زمین میں اختدار دیا اور ہر شئے کا ساز و سامان عطا کر دیا فَأَتْبَعْ سَبَبًا پھر انہوں نے ان بسائل کو استعمال کیا حَتَّى اِذَا بَلَغْ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ الْحَمِئَتِ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا یہاں تک کہ جب وہ قلوبِ آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک کالی کی چلوالے چشمے میں ٹوب رہا ہے اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا تو ہم نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے چاہے ان پر عذاب کرو یا ان کے درمیان حسن سلوک کی روش اختیار کرو قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ذلق ارنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس پر بہرحال عذاب کروں گا یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی بارکاہ میں پلتایا جائے گا اور وہ اسے پترین صرح دے گا اور جس نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا ہے اس کے لیے بہترین جزا ہے اور میں بھی اس سے اپنے امور میں آسانی کے بارے میں کہوں گا اس کے بعد امور نے دوسرے وسائل کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جس کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی پردہ بھی نہیں رکھا تھا یہ ہے ذلق ارنین کی داستان اور ہمیں اس کی مکمل اطلاع ہے اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ذریعہ کو استعمال کیا یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو ان کے قریب ایک قوم کو پایا جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی قالوا یا ذلقرنین ان یعجوج ومعجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لکا خرجا علا ان تجعل بیننا وبینہم سد ان لوگوں نے کسی طرح کہا کہ اے ذلق ارنین یعجوج ومعجوج زمین میں ایک فساد برپا کر رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے خرجات فرام کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قرار دے دیں انہوں نے کہا کہ جو طاقت مجھے میرے پروردگار میں دی ہے وہ تمہارے وسائل سے بہتر ہے اب تم لوگ قوت سے بھی انداب کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں چند لوگوں کی سلے لے آؤ یہاں تک کہ جب دونوں پہاؤں کے برابر ٹھے ہو گیا تو کہا کہ آگ پھونکو یہاں تک کہ جب اسے بلکل آگ بنا دیا تو کہا آؤ اب اس پر تامبہ پگلا کر ڈال دیں جس کے بعد نہ وہ اس پر چر سکے اور نہ اس میں مقب لگا سکے قَالَ هَذَا رَحْمَتٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا ذل قرنین نے کہا کہ یہ پروردگار کی ایک رحمت ہے اس کے بعد جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو رزہ رزہ کر دے گا کہ وعدہ رب پہرحال پرحق ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِقَ فِي الصَّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اور ہم نے انہیں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہیں اور پھر جب صور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک جگہ اکھٹھا کر لیں گے وَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا اور اس دن جہنم کو کافرین کے سامنے باقاعدہ پیش کیا جائے گا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَائِمْ عَنْ ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا وہ کافر جن کی نگاہیں ہمارے ذکر کی طرف سے پردے میں تھی اور وہ کچھ سننا بھی نہیں چاہتے تھے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ اَوْلِيَاءَ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا تو کیا کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپنس بنا لیں گے تو ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے بطور منزل مہیا کر دیا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا پیغمبر کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دے جو اپنے عمال میں وطرین خسارے میں ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بھیک گئی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے عمال انجام دے رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَادُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات پروردگار اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے تو ان کے عمال برباد ہو گئے ہیں اور ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزْوًا ان کی جزا ان کے کفر کی بنا پر جہنم ہے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیاتوں کو مزاہ بنا لیا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے ان کی منزل کے لئے جنت الفردوس ہے خالدین فیغا لا يبغون عن ذا حولا وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور اس کی تبدیلی کی خواہش بھی نہ کریں گے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَسِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لئے سمندر بھی روشنی بن جائیں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے ہی سارے سمندر ختم ہو جائیں گے چاہے ان کی مدد کے لئے ہم ویسے ہی سمندر اور بھی لے آئیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری جیسا ایک بشر ہوں مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک اکیلہ ہے لہٰذا جو بھی اس کی ملاقات کا امید بار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنا